بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے نرگس بانو ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ چھپکلی کی بیٹ پاک ہے یا ناپاک ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چھپکلی کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ نجاست غلیظہ یعنی ناپاک ہوتی ہے یعنی اگر کسی کے کپڑوں پر چھپکلی بیٹ کر دے یا چھپکلی کی بیٹ کسی کے کپڑوں پر لگ جائے تو ان کپڑوں کو دھونا ضروری ہے یعنی اس جگہ کو جہاں پر وہ نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھونا لازم اور ضروری ہوگا اس کو دھو کر ہی نماز پڑھی جائے گی اس کو دھوے بغیر اگر ہم نماز پڑھے لیں گے تو اس سے نماز نہیں ہوگی ہاں اگر چھپکلی کی بیٹ سوخی ہے یعنی بلکل سوخی ہوئی وہ آکر کے ہمارے کپڑوں پر لگی اور کر گئی سوخی اگر بیٹ ہے تو اس میں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے تو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اگر کیلی ہے تازہ بیٹ اس نے کی ہے اور آکر کے کپڑوں پر لگ گئی تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے اس کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے اور ناپاک ہوتی ہے اس لئے اس کو دھو کر کے نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا فقط واللہ خوالم موسیقی